اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سر بائی ہوپ آپ سب بھی اچھے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں ہستے اور مسکراتے ہوں گے تو فرنس آج کا جو میرا ولوگ ہے وہ صبح کے ناشتے سے میں سٹارٹ کر رہی ہوں اور آج بنائی تھی مکس سبزی کے جو ہے وہ پراتے آج بچوں کو بھی چھٹی تھی بچوں کو چھٹی اس لیے تھی کیونکہ ان کا کل جو ہے وہ پیپر ہے تو ایک دن کا انہوں نے گیاب دیا تاکہ بچے جو ہیں وہ اچھے سے تیاری کر لیں اپنی گھر میں اور آج تھوڑا سا وہ لیٹ تھوڑا سی لیٹ اٹھے تھے ویسے تو ناشتہ کرتے کرتے ہمیں عمومن گیارہ بارہ بچ جاتے ہیں تو آج جو ہے وہ ٹائم اتنا تھا نہیں ہوا یہاں پہ ابھی میں نے سارا سیٹ اپ جو ہے وہ لگا لیا وے ناشتے کا اور چائے جو ہے وہ بھی میں نے سارت ہی رکھ لیا ہزبن گھر ہوتے ہیں تو جب تو وہ چائے بنا لیتے ہیں مجھے یک کہ bathroom کہ اس میں کبھی حصے ہوتے ہیں کبھی ہوا تو یاwise 많이 ہوتے ہیں تو یہ سارے چیزیں تو آپ کو پتائے نا ہر میاں بی میں ہوتی ہوتے ھی تو میں جو لکہ راتے ہیں ہیں اور ٹائم کو ساڑے دس ہو گئے туда اور ناشتہ بناتے 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 گیاب一樣 مجھے بان سیزائے دیارہ بچ جائیں گے اور کرتے کرتے جو ہے سارے گیارہ ہو جائیں گے چھوٹے چھوٹے سے میں نے پیڑے کر لیا ہے تم دو چھوٹی بے روٹیاں کے لیتے بے اسigkeit کو استعمال کر لیتے ہیں اپنے نے بچے کوئی لوگ نہیں کھائی تو جانتے ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں کہ what is being done جو پہلے زمانے کی عورتے تھی وہ ہی تو عورتے تھی وہ ہی تو سب کچھ کرتے تھے آپ لوگ کرتے ہیں آپ لوگ تو محنت کرتے ہی نہیں ہوں اس طرح کی باتیں اچھا سننے کو ملتے ہیں نا تو ہے یہ واقعی میں سچا پہلے زمانے میں زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل تھی اور اب کے زمانے میں زندگی جو ہے وہ تھوڑی سی آسان ہوگی بھی ہے لیکن پھر بھی ہم ہواتین جو ہے وہ ہمیشہ ہی ناخوش ہی رہتی ہیں مطلب کہ ہوتا ہی نا ویسے یار زیادہ تر جو لوگ ہیں نا وہ میں زیادہ تر لڑکیاں جو دیکھتی ہوں جو بیچاری سسرال میں رہتی ہیں ایک پورا ہاندان ہوتا ہے پھر وہاں پہ انہوں نے ناشتے بنانے ہوتے ہیں برطن دھونے ہوتے ہیں کچن ساف کرنا ہوتے ہیں گھر کی صفائی کرنی ہوتے ہیں کپڑے دھونے ہوتے ہیں مطلب بہت سارے کام جو ہے وہ کرنے ہوتے ہیں اور ابھی ابھی تو پاکستان ہے تو یہاں پہ ہم حیل پر بھی رکھ لیتے ہیں کام والی آ جاتی ہیں کپڑے دھو جاتی ہیں صفائیاں کر جاتی ہیں برطن دھو دیتی ہیں یا کوئی اور کام کر جاتی ہیں لیکن جو باہر کی کنٹریز ہیں وہاں پہ زیادہ تر جو ہے نا وہ لڑکیوں کو خود کام کرنے پڑتے ہیں جیسے پاکستان سے بھی اگر کوئی باہر شیفٹ ہوتا ہے تو ان کو کام والی جو ہے وہاں پہ مطلب کہ اگر ملتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ پیسوں میں ملتی ہے تو اسی لیے وہ اپنے کام خود کرنا زیادہ مناسی سمجھتے اور ویسے بھی اپنے کام خود کرنے سے آپ کو پتہ ہے کہ انسان ایکٹیو بھی رہتے ہیں اور دوسرا وہ ایک تو صحت مند رہتے ہیں اور اب جو پاکستان میں مجھے لگتا ہے کہ زیادہ مٹاپا ہوگا کیونکہ پاکستان کی حواتی زیادہ تر جو ہے نا وہ مطلب کہ مطلب کہ ریسٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ کرتی ہیں مطلب کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ بڑا چل رہنا پسند کرتے ہیں ہاتھ میں موبائل ہو یا ٹی وی کا ریموٹ ہو چائے کا کپ ہو بستر میں بیٹھے ہم لوگ پی رہے ہیں اور مطلب کہ مزے مزے سے نا اپنی لائف گزارنا پسند کرتے ہیں تو باقی ہم لوگ ٹینشن بھی بہت زیادہ لگتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ٹینشن کی وجہ سے زیادہ موٹے ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ٹینشن کی وجہ سے بچارے سوکتے سوکتے اور سوکتے ہی چلے جاتے ہیں تو اب جیسے جو الگ حواتین ہوتی ہیں جیسے میں ہوں تو میں مطلب کہ سیپرٹ ہوں تو مجھے صرف میرے بچوں کا کام ہے یا پھر میرا اپنا کام ہے یا ہسپرٹ کا کام ہے اس کے علاوہ زیادہ نہیں ہے پھر بھی میں نے ایک ہیلپر جو ہے وہ رکھی بھی ہے اور مجھے اس کی کافی زیادہ سپورٹ ہے اور بلکہ جنہوں نے رکھی ہوتی ہیں بچے ان کو پتا ہوتا ہے اچھا دو طرح مطلب کہ بچیوں کو رکھنے کا آپ کا فائدہ بھی اور نقصان بھی ہے نقصان یہ ہے کہ ان بچیوں کو زائر سی بات ہے ہمیں اپنی طرح سے جو ہے وہ سارے کام سکھانے پڑتے ہیں اس کے لیے ہمیں اتنا کہ کوئی دماغ حراب کرنا پڑتا ہے نا پلیس میری بات کا جو ہے نا وہ مائن نہ کریے گا یا اس کو کسی گرد وے منا نہ لیجئے گا کیونکہ ہر کوئی بچہ جو ہے نا وہ الگ الگ نیچر کا ہوتا ہے ہر کوئی مطلب جتنی بھی فیملیز ہیں وہ سب مطلب کہ اپنے حساب سے وہ شاید مطلب کہ بہت زیادہ پرفیکٹ ہوتی ہے لیکن جب وہ کسی کے گھر جاتی ایون میں بھی ہوتا میں کسی کے پاس جاؤں گی تو شاید میں مطلب کہ اس مطابق نہیں ہوں گی جیسے وہ ہوں گی کہ نورین تو دیکھو ذرا مطلب اس کی روٹین کیسی ہے کیسے اڑتی ہے کیسے بیٹھتی ہے کیسے سوتی ہے کیسے کھاتی ہے کیسے پیتی ہے مطلب کہ مجھے بھی کوئی بات کرے گا ٹھیک ہے نا اس طرح ہر کوئی جو ہے نا وہ الگ الگ ہوتے تو اس لئے میں بار بار کہہ رہی کہ مطلب کہ آپ لوگ نے بات کو نہ کسی غلط وے میں نہیں لینا ہے تو نہ اس کو الٹا سمجھ دیں ٹھیک ہے تو جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ باہر جو جاتے ہیں یا پھر وہاں کے رہنے والے لوگ بھی جو ہیں وہ بیچارے مطلب کہ ہر حال میں خود وہ جادہ تر آپ دیکھتے ہیں یا تو گھر ان کا بہت زیادہ محس ہوتا ہے یا پھر گھر اتنا کلین ہوتا ہے کہ وہ خود ہی جو ہے نا وہ سارا دن دل اور جان لگا کر جو ہے نا اپنا گھر چمکاتی رہتے ہیں اور اچھا بھی لگتا ہے جب گھر صاف سترا ہوتا ہے تو آپ کو خود کو جو ہے وہ سکون ملتا ہے تو ہے باقی میری کوئی بھی بات جو ہے نا وہ دل پہ نہ لیجے گا کیونکہ میرا بولنے کا جو مطلب ہے شاید می بھی آپ لوگ وہ نہ سمجھیں گے جو میں بتانا چاہ رہی ہوں جو بولنا چاہ رہی ہوں میرے ہسپنٹ جو ہیں وہ یقین کریں کہ مجھے کئی دفعہ بولتے ہیں کہ تم اپنے گھر کے کام حد کیا کرو تم ہلپر نہ رکھو اس سے تم ایکٹیو رہو گی اور تم جو ہے نا ایک مٹاپا بہت زیادہ نہیں آئے گا تو ان چیزوں سے جو ہے وہ کافی فائدہ ہوتا ہے اور جب ہم ایک دفعہ آدھر ڈال لیتے ہیں اپنے آپ کو ہلپر کی یقین کریں پھر آپ جب ہلپر چلی جاتی ہے تو آپ دن اور آزنا اتنا کوئی مس کر رہے ہوتے ہیں اتنا کوئی آز کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اس ٹیم وہ ہوتی تو ہم بیٹھے ہوتے تو وہ ہمیں چائے بنا کر دیتے ہیں اس ٹیم بیٹھے ہوتے تو چلو وہ برطن دھو دیتی گھر کا کوئی کام کر دیتی جیسے آپ کی گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے تو آپ اس کو مطلب کہ وہ خود بریو نا آ گیا آ گیا ہو کے ہر کام کر رہی ہوتی ہے تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ چلو ہم لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں تو وہ فٹا فٹ سے گئی برطن کٹھے کر دیا برطن واش کر دیا یا گھر میں تھوڑا بہت میس ہوتا ہے وہ کر لیا یا بچوں کو دیکھ لیا تو عرمش جو ہے وہ بہت ہی اچھی ہے تو اس کو نا میں نے کافی مطلب کے نام سمجھ لے کے اس کو ٹریننگ دی ہے جو کہ میں نے اپنے حساب سے ابھی بھی فیلحال میں جاری ہے میری ٹریننگ جو ہے کیونکہ یہ بچیاں جو ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ایک نیچر عادت بالکل ہی الگ ہوتی ہے جو کتی ہیں تو ان کو ہینڈل کرنا تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے پھر وقت کے ساتھ جب اس کو سکھا دیتے ہیں آپ تو پھر یہ بچیاں جو ہے نا واقعی میں مدد کس قابل ہو جاتی ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ وہ بچی ہو تو ایسی تو ابھی آگئی ہوں جی میں کچن میں اور آج کی روٹین جو تھی وہ تھوڑی سی اسی طرح تھی وہ مشکل تھی مطلقہ آج بچے بھی گھر تھے گھر کے کام بھی زیادہ تھے کپڑے شپڑے بھی دھونے والے تھے پھر وہ بیر مشتہ لگا رہی تھی اور میں پھر آگئی اب کچن میں کھانا بنانے کے لیے کیونکہ صبح کا ناشتہ جو تھا وہ لیٹ کیا تھا اور ابھی بچے جو ہیں وہ ٹویشن چلے گئے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں جلدی سے جو ہے وہ چکن پلاو بنا لیتی ہوں اور جس دن بچے گھر ہوتے ہیں تو اس دن جو ہے نا ان کو یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ بار بار کھانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے بھلے وہ تھوڑا تھوڑا لیتے ہیں لیکن ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ کھانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے بھلے کوئی فروٹس لے لیں یا پھر کوئی ایسا اب آپ کو بتا ہے روٹی سالن تو بار بار نہیں مطلب کے چلتی ہے تو چاول ایسی چیزیں ہیں جو کہ بچے میرے بچوں کو بڑے والے کوہاستور پیادت ہے کہ اس نے تھوڑے سے دو تین نویالے جو ہیں وہ ایک پلیٹ میں ڈالنے وہ کھانے پھر اس کے بعد آدھا گھنٹہ گزے گا پھر وہ تھوڑے سے ڈالے گا پھر کھائے گا تو وہ اس طرح سے چلتا ہے تو ایک ساتھ وہ پلیٹ بھر کے کھانا جو ہے وہ نہیں کھاتا ہے اور اگر کھاتا بھی تو بہت کم کھانا کھاتا ہے اس کی حراغ بہت زیادہ نہیں ہے تو اس لیے پھر میرا کوشش ہوتی ہے کہ جس دن بچوں کو چھٹی ہوتی ہے نا اسی دن میں چکن پلاو وغیرہ جو ہے وہ بنا لیتی ہوتا ہے تاکہ اس دن بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں پھر ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اپشن ہوتا ہے کہ بار بار تھوڑا تھوڑا کچھ کھانے کا تو چکن پلاو جو ہے وہ بہت ہی مزے کی ریسپی بنے گی اور اس کی جو مدلکہ بلکل ایک دم دے گی پلاو جیسے ہوتا ہے اس کی خوشبو اس کا ذائقہ بلکل دے کی طرح کائے گا آپ لگ پوری ریسپی جو ہے وہ ضرور نوٹ کریے گا اس میں جو مین چیز ہے نا جو کہ اس کی خوشبو اور اس کے ذائقے میں جو چار چاند لگاتی ہے ایک تو ہے اس میں جو گرم سال آپ نے پیاز دیکھا بھی براؤن بھی نہیں ہوئے تھے تو میں نے گرم سال ایڈ کر دیا زیرا کالی مرچ وغیرہ اچھا کالی مرچ جو ہے نا وہ تھوڑی سی آپ نے زیادہ ایڈ کرنی ہے اس کے علاوہ جو ہری مرچ ہے نا وہ بھی آپ نے تھوڑی زیادہ ایڈ کرنی ہے دیکھیں میں نے ہری مرچے بھی ساتھ ہی لے آئی ہوں ان دو چیزوں کا جو ضائق ہے نا اس میں بہت ایک الگ ٹیسٹ آپ کے پلاو میں لے کر آئے گا یہ کینگر ہے جو پی سیوی لال مرچ ہے نا وہ نہیں آپ ڈالے گا پلاو میں آپ دیکھیں کہ ابھی میں جو مسالے بھی ڈالوں گے اس میں بھی بتاؤں گی کون فریز ہوا ہے تو وہ میں نے ایسی اٹھا کر جو ہے وہ رکھ دیا ابھی تھوڑی دیر میں نا یہ کھل جائے پانی میں کافی دیر سے ڈپ کر کے رکھا تھا پھر اس کے بعد ابھی تھوڑا کھل گیا لیکن باقی جو ہے وہ بھی ہو جائے گا اچھا ادرک لسن کا پیسٹ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تو کہ میں نے ایک ڈیرڈ چمج کے قریب جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہری مرچیں ایڈ کر دی گرم مسالے ایڈ کر انسان کافی ایکٹیو رہتا ہے باہر کی کنٹریز میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ہدھ کام کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ زیادہ ہلپر رکھنا پسند کرتے ہیں اور ہدھ جو ہیں بیماریاں بھی زیادہ لگوا لیتے ہیں تو وہاں پہ ہلپر کی بات نکل آئی کافی سارے لوگ جو ہے نا اس بات پہ پھر اتراز کر دیتے ہیں تو اس لیے میں اس بات پہ جو ہے نا وہ بادہ ابھی سے آپ تو کلیر کر رہی ہوں آج میرے لئے وائس آور کرنا اتنا کوئی مشکل ہوا ہے نا صبح سے پہلے سکول میں کافی زیادہ شور تھا سکول کا شور ہتم ہوا تو ابھی سامنے ہی جو ہے وہ لینڈر ڈالنا شروع ہو گیا تو اس کی مشین کی اتنی زیادہ آواز ہے بچے بھی گھر میں آگئے ہیں تو میں جلدی جلدی میں وائس آور کر رہی ہوں کیونکہ کل بھی ویلوگ اپلوڈ نہیں کیا تو پھر آج بھی اگر وائس آور ایک ڈر چمچ جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے تو یہ سالے مسالے آپ نے حسبیزائی کا لے لینے مرچوں کا استعمال جو ہے وہ لال پی سی وی جو مرچیں ہوتی ہیں اس کا نہیں ہے آپ نے کرنا ہے یہ دیکھیں ایک چمچ میں نے یہ پتہ نہیں ویڈیو ریپیٹ چل گئی ہے لیکن صرف ایک چمچ جو ہے وہ بریانی مسالے کا بھر کے ڈالا تھا اور اس کے علاوہ میں نے نمک ڈالا ہے اس میں پیسا و سکا دنیا زیرا ڈالا ہے زیرا پاودر ڈالا ہے اور اس کے علاوہ میں نے اس میں کیا ڈالا تھا پیسا و سکا دنیا زیرا پاودر نمک اور بریانی مسالہ ٹھیک ہے ثابت گرم مسالہ یہ چیزیں میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اب میں مسالے اٹھا کر واپس اپنے جگہ پر رکھ دوں گی اور کل مجھے جو ہے وہ کومنٹ آیا تھا کہ آپ کے جو فیملی والے ہیں جو ہاندن والے ہیں ان کا کیا ریکشن تھا جب آپ نے فیس جو ہے وہ شو کر دیئے کیونکہ آج سے پہلے میں کبھی زندگی میں سوچ ہی نہیں تھی سکتی کہ میں کبھی اپنا فیس کہ میرا بھی جو فیس ہے کبھی رویل ہوگا تو ہے میں نے جب یہ کر دیا اچانک سے یہ سب کچھ ہوا تھا اصل میں میں جب نکاح میں گئی ہوں تو وہاں پہ میرے ہزبنڈ نے ولوگ بنایا ہے تو آج سے پہلے کبھی بھی انہوں نے ولوگ نہیں بنایا یا کیمرہ پکڑ گئی ہوں میرا پیچھے پیچھے وہ نہیں انہوں نے کیا مطلب جیسے ہوتا ہے کہ ہزبنڈ کافی ہیلپ کر دیتے ہیں آپ جب ولوگ بنا رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے کبھی نہیں وہ چیزیں کی تھی تو جب میں نکاح میں گئی تو انہوں نے زیادہ تر کیمرہ صرف میرے اوپر ہی رکھا ہے کیونکہ در ادھر کرنے سے ان کو بھی ہو رہا تھا کہ کوئی اتراز نہ کر دے کہ بھی ہمارے اوپر کیمرہ یا کچھ اس طرح سے کر کے تو پھر میں نے سوچا کہ اگر میں ایموجی لگا کے اپنا ہر جگہ پہ فیس چھپاؤں گی تو پیچھے پھر مجھے دکھانے کے لیے لگ نہیں تھا کہ کچھ بچے کا نکاح میں نا تو پھر ایسا کچھ تو یہ وجہ تھی اور کچھ جو ہے ایک ہفتہ پہلے جو ہے وہ ایک ہفتہ دس دن پہلے جو ہے میں نے ایک ویڈیو دیکھی جو کہ میرے سامنے ایک لڑکی تھی جو کہ مارک کے ساتھ آئی اور اس کی بلکل جو حرکتیں تھیں وہ بہت ہی زیادہ میں ایک قسم کا یہی کہوں گی کہ بہت ہی زیادہ گندی تھی تو وہ چیزیں دیکھ کر مجھے جو ہے نا ایسا فیل ہوا کہ ہم لوگ اپنا فیس چھپا لے تھے کیونکہ میں ایک پرپر پردہ تو نہیں کرتی تھی کبھی میرے سر پر بٹا ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا تھا یا پھر مطلب کہ میں جیسے ایک پرپر جسے کہتے ہیں کہ ایک جو پردہ اسلام میں ہے وہ والی چیز تو نہیں تھی حالی مارک پہننے سے وہ پردہ نہیں ہو جاتا تو یہ چیزیں جو اپنا فیس چھپا کر مطلب جو لوگ غلط کرتے ہیں وہ اپنا فیس چھپا لیتے ہیں مجھے پتا ہے کہ میں بلکل اچھے طریقے سے جو کہ میں بلوگز بناتی ہوں اپنی ڈیلی روٹین شیئر کرتی ہوں کوکنگ وغیرہ ہوتا ہے یا پھر کوئی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں تو مجھے اپنا فیس چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو میں یہ چیز سوچ کر میں نے سوچا تھا یا تو میں یوٹیوب بھی چھوڑ دوں گی یا پھر اگر میرا چینل گروہ جاتا ہے تو پھر میں فیس جو ہے اپنا رویل کر دوں گی اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں تھا سوچا کہ میں اپنا فیس جو ہے وہ رویل کروں گی لیکن یہ چیزیں دیکھ کر مجھے اس طرح لگا تھا کہ مطلب کہ اپنا فیس چھپا کر اور اس طرح کی چیزیں کرنا کے اور کہنا کہ میں پردہ کر رہی ہوں تو یہ پردہ تو نہ ہوا نہ پردہ ہوتا ہے یا تو پھر پورا پردہ کرو نہیں کر رہے ہو تو پھر بلکل آپ کیونکہ یہ یوٹیوب ایک ایسا پریر فارم ہے جہاں پہ آپ گھر میں بیٹھ کر جو ہے نا وہ کافی زیادہ آرن کر سکتے ہو اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا ایک شوک ہوتا ہے آپ کوئی لگن ہوتی ہے آپ ٹائم پاس کرنا چاہتے ہو تو آپ اس میں کچھ بھی برائی نہیں ہے اگر آپ اچھے طریقے سے اگر سامنے آ کر آپ اگر وہ سب کر رہے ہو اپنا جو ڈیلی روٹین ہے وہ آپ کی شیئر کر رہے ہو تو مجھے نہیں لگتا ہے اس میں کوئی بھی برائی ہے لوگ دیکھتی ہوں گے جتنی بھی بڑی بڑی بلوکرز ہیں ایک ٹائم تک وہ جب انہوں نے بھی اپنا فیس نہیں تھا شوک کیا اور پھر اس کے بعد جب وہ ان کو بتا کہ ہمیں ایک کام جا بھی مل گئی ہے ٹھیک ہے کہ اب ہم جو ہے ہماری ہماری محنہ جو ہے وہ اس کا پھل ہمیں ملنا شروع ہو گیا تو خیر میری جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جو بہن نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کے فیملی والوں کا ریاکشن کیا تھا جب آپ نے فیس جو ہے وہ ریویل کر دیا اور اچانک سے کر دیا تو کیونکہ پہلے تو ہوتا ہے نا یا تو میں پھر مشورہ کر لیتی آپ لوگ سے کرتی ہوت سے کرتی اپنے ساری فیملی سے کرتی آج کی وائس آور جو ہے وہ میں بہت ہی مشکل سے کر رہی ہوں کیونکہ ہر تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ باہر مشین چل جاتی ہے جو کہ لینٹر والی ہے تو اس کا تھوڑی دیر بعد شور آ جاتا ہے میں کوئی بات کمپلیٹ ہوتی نہیں ہے پھر مجھے وائس روکنی پڑتی ہے ایسے شور بہت زیادہ ہوگر آپ کی ظاہر سی بات ہے آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا تو بس یہ کوشش کر رہی ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے وائس آور اپنی کمپلیٹ کروں تو میرا فیملی والوں کا ریکشن جیسے میرے سسرال والے ہیں تو ان کا تو سب کا یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی لائف میں بیزی ہے کسی کو کسی کے ساتھ کوئی مطلب ہے ہی نہیں ہے اور مطلب کہ کون کیا کر رہا ہے کون کیا نہیں کر رہا تو اس طرح والی کوئی بھی اپنی جو سسرال والی سائٹ پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور نہ ہی کبھی کسی نے جو ہے کسی پر ہاتھ انگلی اٹھائی ہے کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے اور ایسا کیا ہے یہ وہ ایسا کوئی سین نہیں ہے اور دوسرا جو میرا میکا ہے امی والوں کی طرف سے تو انہوں نے ایک ہی بات مجھے بولی کہ دیکھو جب ہمارا اپنا آپ اچھا ہوتا ہے تو ہمیں سامنے والے سب جو ہیں وہ اچھے لگتے ہیں اگر ہمارا اپنا آپ برا ہے تو ہمیں سامنے والے بھی سب برے لگتے ہیں تو بس پھر انہوں نے یہی کہا کہ اب اگر تم نے شو کری دیا ہے فیس تو اب جو ہے کچھ نہیں ہوتا بس یہی سوچو کہ بس جو تمہیں دیکھ رہے ہیں سب اللہ کا شکر ہے کہ سب کا ریسپونس بھی بہت اچھا تھا تو اسی لیے میں بھی خوش نہیں میری فیملی بھی خوش نہیں ہوں تو فرینڈس یہاں پہ جی پلاو جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے دم لگ چکا تھا اور فائنلی میں کہہ رہی ہوں کہ جلدی سے میری وائس آور ہو جائے میں تھک دی ہوں آج کا ولوگ تو مجھے اس طرح لگ رہا ہے پتہ نہیں کوئی پہاڑ ہے جو کہ میں اس کو گرانے کی کوشش کر رہی ہوں اور وہ گر رہی نہیں رہا آج کی وائس آور مجھے بہت زیادہ مشکل لگ رہی ہے کیونکہ بہت زیادہ شور ہماری دردر سے ہر طرف سے شور آ رہا ہے پتہ نہیں کیوں تو بس پلاو ہمارا بن کر ریڈی ہو گئے جلدی سے اس کو کرتے ہیں ڈیش آؤٹ کرتے ہیں بہت ہی مزے کی لوگ تھی یمی سے اور خوشبو بھی اتنی اچھی تھی یقین کریں جیسے دیکھ کے چاولہ بھی بھی دیکھ کھلی بھی ہو بہت ہی مزے کے لگ رہے تھے موسیقی تو حسن عصیب تو ابھی ٹویشن نہیں تھی یان حسین جو ہیں وہ گھر آگے تھے وہ کہنے لگے کہ ماما ہمیں ڈال کر دے دے بھوک لگ رہی ہے ہمیں تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے ان کو میں ڈال کر جلدی سے دے دیتی ہوں اور بہت ہی یمی سی لوگ تھی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کرے گا اور مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی ہے موسیقی 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 تو بس یہی تھا تھا میرا آج کا ولوگ آئی حوپ کہ آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو پلیس لائک زو کر دیجئے گا نیو آئیں گے سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیجئے گا اور آج کی روٹین جو ہے وہ میں زیادہ تو نہیں میرے خیال میں آپ کے ساتھ شیئر کر پائی کیونکہ بچوں کو چھٹی تھی اور چھٹی والے دن آپ کو پتہ ہے ذرا بہت زیادہ گھر کے کام کاج ہوتے ہیں جو کہ حتم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں تو اوکے جی اللہ حافظ بائی بائی ٹیک کیا سی یو اپنا رکھے گا بہت سارا